اللہ اکبر اللہ اکبر آج کل ہمارے معاشرے میں نافرمانیوں کی برمار ہے رشوت اروج پر ہے کرپشن اروج پر ہے ملاوٹ دھوکہ فراد زخیرہ نجائز زخیرہ اندوزی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنا لوگوں کی املاک ہتھیانا چیننا چوریاں ڈکیٹیاں کرنا ظلم ستم بربریت کی انتہا کرنا یہ اروج پر ہے تو مسلمان علماء کہاں سوئے ہوئے ہیں وہ علماء اپنا کردار ان برائیوں کو ان ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہیں کردار ادا کرتے ہم تو دیکھتے ہیں کہ سب علماء اس ظلم و ستم پر ان نافرمانیوں جرائم اور گناہوں کی برمار پر وہ سب کے سب کسی مسلحت کی خاطر خاموش ہیں کیا یہ خاموش رہنا اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ کیوں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے محترم ناظرین جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے وہ آپ کی معلومات کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حقیقت یہ ہے بہت سے علماء علماء حق ایسے ہیں جو ان برائیوں ان نافرمانیوں ان جرائم کے خلاف اپنی استطاعت کی حد تک جتنا ان کے بس میں ہے وہ آواز بلند کرتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں اور سمجھانے کی حد تک وہ سمجھاتے رہتے ہیں نصیت کرنا ان کا کام ہے نصیت سے وہ باز نہیں آتے وہ خاموش نہیں ہیں جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مرتقبین کو نصیت واز اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہو رہا ہے یہ کام اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ سب علماء کو اسی کیٹا گری میں شامل مت کریں اور کچھ علماء واقعہ تنیسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ان ساری برائیوں کو ان نافرمانیوں کو ان گناہوں کو اس ظلم و ستم کو دیکھ کر بلکل گنگے تماشائی بنے ہوئے ہیں اگر ایسے علماء ہیں اور وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں تو ان کا یہ عمل کسی کے لیے بھی حجت اور دلیل نہیں ہے ان کا یہ عمل غلط ہے اور ان کو اس خاموشی کا اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا حساب دینا پڑے گا اور یہ حساب دیے بغیر اللہ رب العالمین سے جو ہےنا اس کی پکڑ سے نہیں بچ پائیں گے علماء وہ بھی انسان ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی کتاہی ہو سکتی ہے تو اگر وہ اپنی اس غلطی اور کتاہی پر کمر بستے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی کردار ادا جو کر سکتے ہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ گناہ گار ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں وہ حق کو چھپا رہے ہیں اور قیامت والے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے حق کو چھپایا قیامت والے دن جہنم کی آگ کی لغام اس کے موں میں ڈالی جائے گی ایسے عالم کے موں میں من قتمع علمن جس نے علم چھپایا اور اس علم کو لوگوں تک نہیں پہنچایا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آنے والے علم کو حق کو خموش بنا رہا تماشا دیکھتا رہا تو قیامت والے دن ان علماء کو آگ کی لغام ڈالی جائے گی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سچ ہے تو اس لیے سب علماء کو ایک نشانے پر نہیں رکھنا چاہیے کچھ علماء ہوں گے ایسے اور ہیں بھی ایسے ان پر آپ نقد کر سکتے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے آپ بھی کردار ادا کریں باقی علماء کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور جو علماء حق بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہیں حق بیان کرنے میں کسی مسلحت کا شکار نہیں ہوتے ان کی جو ہے نا وہ حوصلہ فضائی بھی ہونی چاہیے اور ان کی تائید بھی کرنی چاہیے سب کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے